مطی آٹھ باپ چودہ آیت سے بائیس آیت تک یسو بہت لوگوں کو شفاہ دیتا ہے اور یسو نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بد روحیں تھیں اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا تاکہ جو یہ سایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لیں جب یسو نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا اور ایک فقی نے پاس آ کر اس سے کہا آئے استاد جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا یسو نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے مگر اپنے آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ایک اور شاگرد نے اس سے کہا آئے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں یسو نے اس سے کہا تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین مردوں کو دیکھے اور سنے جانے پیچھے